کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو سمندر کے کنارے پیٹھا دیکھتے ہیں جہاں ایک ماسک پہنا شخص پیچھے سے آ کر اسے سمندر میں دھکاتی دیتا ہے وہیں پر ایک لڑکا اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے اور اس کا نام سونگ یانکی پکارتا ہے سونگ اپنا نام سن کر اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا پاؤں کو اپکر لیتا ہے سونگ بے ہوش ہونے سے پہلے سب کا کسوروار جیشو کو ٹھہراتی ہے اب سینز پاس پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں سونگ یانکی انشرنگ فلم اور ٹیلیویجن کمپنی میں کام کرتی ہوتی ہے اور جیشو نامی آرثر کے نوول کی بھی فنج ڈاٹ کام پر فین فکشن لکھتی ہوتی ہے سونگ ہمیشہ کی طرح آفیس کے لیے لاس بس لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ ایک دم سے وہ پیچھے ایک ماسک بہنے ہوئے لڑکے کے اوپر گرتی ہے جو اسے اپنے اوپر سے اٹھنے کا کہتے ہوئے چلا جاتا ہے وہ اور کوئی نہیں اس کہانی کا ہیرو جیشو ہے سونگ کا باس میٹنگ بٹھاتا ہے جہاں سونگ انہیں جیشو کے نوول پر فلم بنانے کا مشورت دیتی ہے مگر وہ نوول ابھی ongoing ہے اور ایک لف سٹوری ہے جس پہ پہلے سب انکار کرتے ہیں مگر سونگ سب کو کنونس کرنے میں کامیاب جاتی ہے کہ آج کل مارکٹ میں لف سٹوریز کی ٹی آر پی زیادہ ہے سونگ کا باس اسے آرثر سے کانٹاک کر کے کاپی رائٹ کی اجازت لینے کا کہتا ہے جس سن کر یہ سونگ جیشو سے ملنے کے لئے نکل جاتی ہے سونگ جیشو کے بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں اس کے آگے جیشو ہوتا ہے اور اپنا نام سن کے وہ جلدی جلدی سننے لگ جاتا ہے سونگ جیشو کو نہیں پہچانتی اور اسے کروس کر کے اس کے فلات کے باہر بیل بجاتی ہے جیشو کو لگتا ہے کہ وہ کوئی چور ہے اور وہ گاتز کو بلواتا ہے جو اسے چور سمجھ کے باہر بھینکنے لگتے ہیں سونگ جیشو نے اپنے بارے میں بتاتی ہے اور جیشو کے پاس جاتی ہے جی اپنے فلات میں جا کر دوازہ بند کر لیتا ہے جیشو اپنے نوول کی اپ ڈیٹ لکھ رہا ہوتا ہے جہاں ہم نوول کے میل لیڈ یولے کو باہر کھانا کھاتے دیکھتے ہیں مگر ایکٹر ہونے کی وجہ سے وہاں پر ریپورٹرز آ جاتے ہیں اور ان سے بچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کا ڈرائیور اسے اس کی اور زیننگ کی پچز لیکھ ہونے کا بتاتا ہے جو سنتے ہی یولے اسے زیننگ کے پاس لے جانے کا کہتا ہے وہ میڈیا سے زیننگ کو بچا کر اپنی گاڑی میں لے آتا ہے جس سے میڈیا میں ان کا ریلیشنشپ ہونے کی خبر پھیل جاتی ہے زیننگ یولے سے معافی مانگتی ہے جس پہ یولے زیننگ کو پروپوس کرتا ہے جس پہ زیننگ ہاں کر دیتی ہے سانگ دوبارہ سے جیشو کی اپارٹمنٹ جاتی ہے اور چاہتے ہوئے اسے کوئیر والا ملتا ہے جس سے وہ جیشو کی گرف انٹ بن کر اس کا پارسل لیتی ہے اور جیشو کو دینے چاہتی ہے اور ساتھی اپنا لیٹہ بھی اندر رکھ دیتی ہے وہ جیشو سے کوپی رائٹ کی بات کرتی ہے جو وہ انکار کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے جب نوولز پر فلمز بنتی ہے تو انہیں خراب کر دیتے ہیں سانگ واپس آفس جا رہی ہوتی ہے جب وہ نوول کی نیو اپڈیٹ پڑتی ہے جہاں یولے کی مینجر اسے ایک ہوتیل میں بھیجتی ہے جدر اس کی ملاقات اس کی پچپن کی دوس زٹین سے ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتی ہے زیننگ یہ پڑھتے پڑھتے بسٹ آ پر پیٹ جاتی ہے جہاں تو فان آنے کے بعد سب کلچ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جب اوپر دیکھتی ہے تو اسے یولے کا پوسٹر لگا ہوا نظر آتا ہے وہ ادھر یولے اور زٹین کو بات کرتا دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ شاید وہ نوول میں آ گئی ہے وہ سائٹ پہ کھڑی زیننگ کو یولے کی گرل فرن کہہ کر یولے کی گرل فرن کے طور پر زٹین سے انٹریڈیوز کرواتی ہے زیننگ سانگ کو پہچان لیتی ہے کہ سانگ کو سمجھ نہیں آتا مگر اتنے میں اوپر اس نوول کو لیپ کرنے کا آپشن آتا ہے جہاں اس کے بوس اسے ابھی تک کوپی رائٹ نہ لینے پر ڈانٹا ہے وہ اس سانگ کی رائبل لین کہتی کہ وہ یہ کوپی رائٹ جیشو سے لے آئے کی جو سن کر سانگ کو گلسا آتا ہے کیونکہ اس طرح اس کی پرموشن لین کو چلی جائے گی اور وہ کہتی ہے کہ وہ لے آئے کی مگر بوس ان دونوں کو کوپی رائٹ لانے کا کہتا ہے کہ اتنی ہی دیر میں سانگ کو جیشو کی کول آتی ہے جو اسے کو کوفی شاپ میں ملنے بلاتا ہے اور اپنا ٹوٹا ہوا ٹی پاٹ کا پارسل دکھاتا ہے کہ سانگ نے ڈیلیوری بوئی سے لیا تھا اور سانگ کو پیسے دینے کا کہتا ہے جو سانگ سن کر دکھی ہو جاتی ہے اور باہر آ کے پیسے جمع کرنے کا سوچتی ہے سانگ کو فون پر اس کی فرنڈ جیشو کا یولے کا ایکسیڈنٹ رہا کر یاداشت کھونے کی نیوز بتاتی ہے کہ اقلا پلوٹ وہ یہ لکھے گا جو سن کر سانگ کو بہت کساتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہیرو ہیرو ان کی ہیپئی اینڈنگ بداؤ ڈراما چاہتی ہے وہ دوبارہ سے اسی بس ٹاپ پر نوول پڑتی ہے جدہ وہ پھر سے نوول میں جاتی ہے اور چاہ کے یولے کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچاتی ہے مگر اس سب میں اسے بہت چوٹ لگ جاتی ہے مگر ریورس کی آپشن دے کر سب کچھ دوبارہ سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور وہ یولے کو پہلے ہی بچا لیتی ہے اور اسے سانگ کو بس ہرکی سی چوٹ آتی ہے جو فوراں سے ہیل ہو جاتی ہے وہ اپنے آفیس جاتی ہے جو بلکل اس کے ریال آفیس کی طرح ہے سوائی نام اس کے شنگائے ہے ادھر سب لوگ بلکل اس کے ریال آفیس کی طرح ہوتے ہیں سانگ کا مینجر اس کا یولے کی جان بچانے کا شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ زیننگ نے انہیں پہلے ہی سب بتا دیا تھا اور زیننگ اسی کمپنی کی ہیرو ان ہوتی ہے اس کمپنی کا بس جیشو ہے جو اس نوبل میں زیننگ سے بہت پیار کرتا ہوتا ہے اور زیننگ کو یولے کے ساتھ دیکھے وہ بہت جیلس ہوتا ہے جو یہ سب دیکھر سانگ جھوٹ بولتی ہے کہ جیشو سے بہت پیار کرتی ہے جس سے آفیس میں گوسپ پھیل جاتی ہے اور وہاں پہ بے ہوش ہونے کی آکٹنگ کرتی ہے تاکہ وہ جیشو کو زیننگ سے دور کر سکے مگر جیشو اسے اگنور کرتا ہے سانگ کا زیادہ تماشا لگانے پر وہ اسے ہسپیٹل لے جانے کے لئے جاتا ہے اور سانگ اٹھے آنے کے بہانہ کرتے ہوئے گاری سے اترتی ہے وہ زیٹین اور یولے کو مال میں دیکھتی ہے جہاں ایک ریپورٹ ان کے پچھز لینے لگتا ہے اور سانگ وہاں جا کر ڈراما کریٹ کرتی ہے ریپورٹ اس کی پچھز لے رہا تھا کیمرا لے کر ساری زیٹین اور یولے کی پیکس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے جو سارا تماشا جیشو بھی دیکھتا ہے اس کے بعد وہ جیشو کے ساتھ یولے اور زیٹین کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی ہے اور اذا زیننگ کو بھی بلاتی ہے زیننگ یولے کو زیٹین کے ساتھ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے مگر وہ چپ رہتی ہے جیشو یہ سب نہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے اور اذا ٹائم سٹاپ ہو جاتا ہے اور لیٹ کرنے کی آپشن آتی ہے سانگ واپس اپنی اصل دنیا میں آ جاتی ہے جہاں اس کی دوست زیننگ اپنے بوئی فن سے لڑائی ہونے کا بتاتی ہے زیننگ کا بوئی فن جیشو کا دوسر ہے اور وہ دونوں مل کر ان کا پیچ اپ کرواتے ہیں اس کے بعد جیشو سانگ سے بات کرتا ہے کہ اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے کال آئی تھی کہ ٹی پوٹس پہلے سے ہی دیفیکٹی فیس آیا تھا سانگ تبارہ سے اپنے نوو کا کاپی رٹ دینے کا کہتی ہے مگر جیشو انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں جہاں سانگ اسے انجوائی کروانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے مگر جیشو کو کوئی افرق نہیں پڑتا اگلے دن جب جیشو اپنا نوو پڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو یہ سب نہیں لکھا اور وہ ایڈٹ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے جدر سے وہ بھی نووو میں چلا جاتا ہے جہاں سانگ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے جیشو وہاں آ کر حیران ہو جاتا ہے وہ وہاں سب کی تھوٹس کو سن پا رہا ہوتا ہے اور سانگ کو ادھر دیکھ کر اسے کمپنی لے جانے کا کہتا ہے ادھر جا کر جیشو سب کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور مینجر سے سب ورکرز کی فائل منگواتا ہے سانگ جب جیشو کے جانے کے بعد آفس میں اپنی فائل دیکھتے تو اسے لگتا ہے کہ جیشو اسے کمپنی سے نکال دے گا جو دیکھ کے اسے بہت گز آتا ہے سانگیں سب کے بعد نوول لیپ کرنے کی اپشن کا ویٹ کرتی ہے جو نہیں آتی وہ بس ٹاپ پہ جا کر ویٹ کرتی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا اور یہ سب جیشو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نوول سے باہر جانا چاہتا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سانگ کا گروسری کرتے وقت بھی پیچھا کرتا ہے جو دیکھ کے سانگ کو گز آ جاتا ہے وہ سانگ کو اس کی گھر چھونے کا کہتا ہے جس پر سانگ کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے سن کر سانگ کو بہت کو سچ رہاتا ہے اگلے دن آفس میں جیشو کی بہن سانگ کو زینک کا بریک اپ کروانے کا کہتی ہے جس پر سانگ انکار کر دیتی ہے تو وہ جیشو کو سانگ کو فائر کرنے کا کہتی ہے نگر جیشو سانگ کو اپنی سیکرٹری بنا لیتا ہے سانگ کو سیکرٹری کا کوئی کام نہیں آتا ہوتا اور اس پر اسے اور جیشو پر غصہ آتا ہے وہ جیشو کے لئے کافی لے کر جاتی ہے جو جیشو اس سے ہی پینے کو کہتا ہے سانگ کو وہ سر اچھی نہیں لگتی اور باقی کافی وہ جیشو پر گرا دیتی ہے وہیں دوسری طرف یولے کی مینجر اسے زینک سے بریک اپ کرنے کا کہتی ہے مگر یولے اس کی نہیں سنتا سانگ کو یاد آتا ہے کہ کیفے میں جیشو پر پانی گرنے سے آپشن آیا تھا تو وہ جیشو پر جا کر پانی گراتی ہے مگر نوول لیف کرنے کو آپشن نہیں آتا جیشو کو دیکھ کر سمجھا جاتی ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اور وہ اسے دوبارہ پانی پھینکنے کا کہتا ہے مگر سانگ اسے سردہ سمجھتے ہوئے اپنے اوپر پانی گرا کر چری جاتی ہے اس کے بعد سانگ کو یولے کی مووی شوٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے اور وہ ادھر جاتی ہے اور ساتھی جیشو بھی جاتا ہے سانگ ادھر جا کر یولے کو آگ لگنے سے بچاتی ہے اور پھر سے نوول کا پلوٹ چینج کرتی ہے جو دیکھ کہ جیشو سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہ سب زیننگ اور یولے کو ملوانے کے لئے کر رہی ہے زیننگ کو بھی اسی مووی میں رول آفر ہوتی ہے مگر وہ یولے کی وجہ سے انکار کر دیتی ہے اور یولے کو اپنا بیسٹ کرنے کا کہتی ہے جیشو سارے آفس کو سکرپٹ روائز کرنے کا کہتا ہے سانگ جیشو کو زیننگ سے دور کرنے کے لئے بہانے بناتی ہے مگر سانگ کی تھوٹس اسے نفع کرنے کی پڑھ کر اسے کو سمجھ آ کر ساری سکرپٹ بڑھنا سانگ کے ذمہ لگا دیتا ہے جیسے پڑھتے پڑھتے سے رات ہو جاتی ہے دوسری طرف یولے کی مینجر اسے ایک نیو اٹیشن دینے کے لئے پیجتی ہے جدھر زیننگ بھی آتی ہے اور وہ رول کے لئے سیلیکٹ ہو جاتی ہے جبکہ یولے ریچیکٹ ہو جاتا ہے جسے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے رات کو جیشو جب گھر پاپس آتا ہے اپنی بہن کو اس کی برثٹے کے لئے ڈینر بنایا ہوا دیکھ کے اس سانگ کے پاس جاتا ہے وہاں وہ دونوں نوڈلز کھا رہے ہوتے ہیں جیشو کی بہن آ کر سانگ کو جیشو کی برثٹے کا پتھاتی ہے اور کہتی کہ شاید جیشو کام میں بزی ہے اس کے وہ گھر نہیں آیا سانگی سن کر جیشو کو باہر دینر کروانے لے جاتے جہاں اس کی برثٹے سیلیبریٹ کرسکے ریسٹران میں زیٹین اور یولے کو دیکھا جیشو سانگ کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے مگر سانگ نہیں مانتی تو جیشو وہ ٹیبل دیتا ہے جہاں سانگ انہیں ایک اٹھا نہ دیکھ سکے سانگوں در بیٹھ کے سارا کھانا کھا لیتی ہے اور جب وہ دونوں واپس جانے لگتے ہیں تو سانگ کی نظر یولے اور زیٹین پر پہر جاتی ہے اور وہ ان کو الگ کرتی ہے یولے نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا سانگوں سے زینن کو بلانے کا کہتی ہے مگر یولے اسے اپنی لڑائی کا بتاتا ہے ادھر ہی سب کچھ باز ہو جاتا ہے وہ دونوں واپس اپنی لائف میں آ جاتی ہیں سانگ کا باز اسے ابھی تک کاپی رائٹ نہ لانے کی وجہ سے ڈانٹا ہے اور لین کو لانے کا کہتا ہے لین جیشو سے ملنے جاتی ہے اور وہاں سانگ بھی کھولیاں بدل کر جاتی ہے مگر جیشو سے پہچان لیتا ہے بھانگ کی باتوں سے سانگ کو پتا چلتا ہے کہ لین جیشو کی ایکس رہ چکی ہے اور جیشو کی باتوں سے ابھی بھی لین کے لئے فیلنکس کا معلوم پڑتا ہے جسان کا سانگ اپنی جاب جاتی نظر آتی ہے وہ سارا ٹائم جیشو کے اپارٹمنٹ کے نیچے پہتے رہتی ہے اور اسے وہاں دیکھ کر ایک عورت آ کر جیشو سے کہتی ہے کہ اس کی گل فین اسے بہت پیار کرتی ہے تب ہی تب سے باہر پھر رہی ہے جیشو اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نوبل کمپلیٹ ہو جائے پھر سوچے گا کہ اس نے کوپی رائٹ دینا ہے یا نہیں سانگ کو اس کی فین زنگ زنگ اور اس کا بوائی فین لو جیشو کو اپنے پیار میں بھزانے میں کا کہتے ہیں تاکہ وہ اس کو کوپی رائٹ دے دے مگر دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اگلے دن سانگ ساری جیشو کی روٹین کوپی کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ ٹائمز فین کرسکے مگر جیشو سے اگنور کرتا رہتا ہے اگلے دن جیشو کی ملاقات لین سے ہوتی ہے جو اسے کوپی رائٹ کا کہتی ہے مگر وہ اسے انکار کر دیتا ہے اور شین کے بارے میں پوچھتا ہے جو لین کا بوائی فین ہے وہ کل کیمپنگ پلان کرتے ہیں جہاں پر سانگ بھی پہنچ جاتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے جیشو کو سانگ کے ساتھ ٹائمز پین کر کے بہت مزاتا ہے وہ واپس جا کر جب نوول اپ ڈیٹ کرنے لگتا ہے تب دوبارہ سے پورٹل کھل جاتا ہے اور جیشو اور سانگ دونوں نوول میں آ جاتے ہیں جہاں سانگ پریشان ہوئے زیننگ کو فون کر کے یولے کے ساتھ مس انڈسٹانڈنگز کو کلے کرنے کا سوچتی ہے جیشو یہ سب سنتے ہی اپنا فون گٹر میں گرا دیتا ہے سانگ سے کال کرنے کے بہانے اس کا فون لیتے ہوئے وہ بھی گٹر میں گرا دیتا ہے جو دیکھے سانگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جیشو سے گصہ ہو جاتی ہے اگلے دن سانگ یولے اور زیننگ کا بریک اپ یاد کرتے ہوئے بہت روتی ہے اور جیشو کے پاس جاتی ہے جو سے دلاسہ دیتا ہے سانگ کے بال جیشو کے بٹن میں پھنسنے کی وجہ سے وہ جیشو کے اوپر گر جاتی ہے جو سب آفیس والے غلط سمجھ لیتے ہیں سانگ اپنے مینجر کے ساتھ یولے کے پاس جاتی ہے اور اسے زیننگ کا مسنگ ہونے کا بتاتی ہے زیننگ مووی تھیٹر میں بیٹھے اپنے یولے کے مومنس کو یاد کر رہی ہوتی ہے تو دا جیشو آ کر اسے کہتا ہے کہ اگر اس مووی سے ان کا بریک اپ ہو گیا ہے تو بے شک مووی کو چھوڑ دے سانگ بھی مووی تھیٹر میں آ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ زیننگ کو یولے کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہے اور وہ جا کر جیشو سے لڑتی ہے مگر ادھے یولے بھی آ جاتا ہے جو زیننگ سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور وہ دونوں واپس اپنا پیچ اپ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھر سانگ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں واپس اپنے اپارٹمنٹس چلے جاتے ہیں اگلے دن انہیں زیننگ کا ایکسیڈنٹ ہونے کا معلوم پڑتا ہے اور ادھر یولے اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے مگر پھر اسے زیننگ کا میسج آتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے یولے کی ضرورت ہے اور یولے زیننگ کے پاس جاتا ہے جتے کہ سانگ کو بہت کچھ ساتھ آتا ہے اور زیننگ کا خود دہان رکھنے کا کہتے ہوئے یولے کو زیننگ کے پاس بھیج دیتی ہے ابھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہی ہے اور کہ زیننگ اور یولے کا سکرینشاٹ لیکھ ہو جاتا ہے جتھر انہوں نے مووی کو پروموٹ کرنے کے لئے ریلیشنشپ بنانے کا سوچا تھا جس سے میڈیا میں ان کی بہت بدنامی ہو جاتی ہے اور زیننگ یولے سے سارا الزام اس پر ڈالنے کا کہتی ہے سانگ اس سب ٹنشن میں یولے کو زیننگ کے ساتھ رکھنے کا کہتی ہے اور زیننگ کا دھیان سانگ رکھ لے کی مگر یولے کہتا ہے کہ زیننگ نے اس کا تب ساتھ دیا تھا جب کسی نے نہیں دیا تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اصل میں یہ سب زیننگ کا کیا دیا ہے اس نے اپنا جھوٹا ایکسرنٹ کروایا اور ان کا سکرینشاٹ لیکھ کیا تھا سانگ کو ادھر ہی آواز آتی ہے کہ اگر وہ زیننگ اور یولے کو ملوانا چاہتی ہے تو اس کی بات مانیں مگر وہ اگنور کر دیتی ہے اور ادھر ایک ماسک پہنا ہم شخص دیکھتے ہیں یولے زیننگ سے ملتا ہے اور اسے اس سب کو بھول جانے کا کہتا ہے مگر زیننگ کہتی ہے کہ یولے کو اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہیے سانگ کو ایک انو نمبر سے کال آتی ہے اور اسے ایک فیمٹن کے پاس ملنے کے لئے بلاتا ہے اور ادھر ہی جیشو بھی آتا ہے اور جیشو کو ایمپورٹن کال آتی ہے اور بھاگتے ہوئے کریسٹرون میں ملنے آتا ہے جہاں لین زیننگ کا بوئی فین لو اور شین بھی موجود ہوتا ہے اصل میں جیشو کا کام کسی اور نے چرا لیا ہے اور وہ جیشو کے کمپیوٹر کو ہیک کر کے اس کی کمپیوٹر سے اپڈیٹ کر رہا ہے اور جیشو اس بندے کو ڈوننے کا کہتا ہے اور سٹوری کو ادھر ہی سٹاپ کرنے کا سوچتا ہے دوسری طرف سانگ کا بوس اسے کسی اور سٹوری پر کام کرنے کا کہتا ہے کیونکہ جیشو پر الزام لگا ہے کہ وہ فین فکشن چرا کر لکھ رہا ہے اس سے اب انہیں کسی اور سٹوری پر کام کرنا ہوگا سانگ کو سن کر بہت گلٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی فین فکشن کی وجہ سے جیشو پھزا ہے وہ جیشو سے مل کر اسے معافی مانگتی ہے مگر جیشو جانتا ہوتا ہے کہ سانگ تو اس کے ساتھ نوول میں تھی مگر سانگ کو کچھ نہیں بتاتا سانگ کہتے کہ وہ میڈیا پر ڈال دیکھی کہ اس نے فین فکشن لکھا ہے مگر جیشو سے یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے لو کو آئی پی آڈریس مل جاتا ہے اور وہ سانگ کو اس بارے میں بتاتا ہے مگر وہ اسے فل ٹریک نہیں کر پاتا رات کو لین جیشو سے ملنے آتی ہے مگر جیشو اس کی کوئی بات نہیں سنتا جو سب سانگ دیکھ لیتی ہے وہ لو سے جیشو اور لین کے بریک اپ کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لین نے جیشو کا پروجیک کی یو ایس پی شین کو دیکھ دی تھی جو جیشو نے دیکھ لی تھی اور جب سانگ کو ڈاکیمنٹس ملے تھے لائیبری میں تو وہ اس نے شین کے سمجھتے ہوئے شین کو دیئے تھے کیونکہ اس وقت لائیبری میں کوئی اور نہیں تھا اور جب پروفیسر نے سوال کیا تھا تو شین نے شین کا نام لیا کہ یہ سب شین کے ڈاکیمنٹس ہیں اور اسی وجہ سے جیشو پر کسی کا کام چرانے کا الزام لگ گیا اور وہ اپنا کالیج اور ساری ریسچ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا جیشو اس ٹائم پوپلر نہیں تھا اس سے تم اس سے نہیں جانتی تھی اور یہ سنکر سانگ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیشہ جیشو کے ڈاک فول کی وجہ وہ بنی ہے وہ جیشو سے معافی مانگتی ہے یو ایس پی کے لیے جس پر جیشو کہتا ہے کہ وہ اس ٹائم کچھ نہیں جانتی تھی اس سے سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے سانگ اپنے آئیڈی سے جیشو کا بے قصر ہونے کے بارے میں لکھتی ہے جو بہت سے فانس دیکھ کر ایک ویڈیو ریکوارڈ کرتے ہیں جس میں وہ سب جیشو کی تعریف کرتے ہیں سانگ وہ ویڈیو جیشو کو بھیج دی ہے مگر وہ اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں دیتا لو کہتا ہے کہ اسے دوبارہ شین پر شک ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے جیشو کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سانگ کے خیال آتے ہیں اور اسی سب میں اسے لو کی قول آتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ سانگ نے بہت چھراب پی لی ہے صرف اس تھی کہ جیشو نے اسے ریپلائی نہیں کیا جیشو سانگ کو لینے ریسٹرانٹ جاتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے جانس سانگ نے شکی حالت میں پہلے جیشو کو کس کرتی ہے اور بات میں اسے بہت تنگ کرتی ہے جیشو کسی طرح اسے فلور پر سلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگلے دن جب سانگ اٹھتی ہے تو اسے کل کے سارے فلاش بیکس آتے ہیں اور شرمندہ ہوئے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اپنی دوست سے لڑتی ہے کہ وہ کیوں اسے جیشو کے پاس چھوڑ کر گئی تھی وہ اب آفیس جاتی ہے جانس کا بوس اسے جیشو کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹیاں ہی انڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تھانک یو فر ووچنگ